مکران کوسٹل ہائیوے کے قریب ٹریفک حادثہ ایران سے آنے والے زائرین کی بس کھائی میں جا کری حادثے میں آٹھ افراد جانبھاک بتیسے زائد زخمی پولیس کے مطابق بس ایران سے پنجاب جا رہی تھی حادثے میں زخمی اور جانبھاک ہونے والے افراد کی میتوں کو قریبی اسپطالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے زائرین کا تعلق پنجاب کے علاقے لاہور اور گجرانوالا سے ہے جائے حادثے پر امدادی کام جاری ملک میں مونسون بارشوں کا طاقتور سسٹم داخل پنجاب، سندھ، خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 39 اگست تک جاری رہ سکتا ہے کراچی میں موصلہ دار بارش کا الٹ، رین ایملجنسی نافذ، بلدیا عزمہ کے سٹاف کی چھٹیاں منسوخ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاول پرڈویگن میں فلیش، فلڈنگ کا خدشہ وہیں سلیمان اور کرتھر رینج میں شدید بارشوں سے سلابی ریلوں کا خطرہ پانی کی سطح بلند ہونے پر راول ڈیم میں سائرن بجا کر لوگوں کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت حسینہ واجد کے کٹ پتلی حکومت جاتے ہی بھارت کی بنگلہ دیش میں آبی دہشت کرتی بغیر اطلاع ڈمبور ڈیم سے پانی چھوڑ دیا گیارہ ازلا زیر عاب مواصلاتی نظام تباہ کئی علاقوں کا ملک بھر سے رابطہ منکتا چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کا بھارتی ہائی کمیشنر کو بلا کر اعتجاج حکومت نے مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کرتی وزیراعظم شہباد شریف کا بنگلہ دیشی عوام سے اظہاری یک چہتی کہتے ہیں پاکستان مشکل گھڑی میں بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے سلاب متاثرین کو امداد کی پیشکش پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش راول پنڈی ٹیسٹڈ ہونے کے واضح امکانات دوسر ریننگز میں پاکستان ایک وکٹ کے نقصان پر 23 رنز بنا لیے قومی ٹیم کو بنگلہ دیش کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 94 رنز ترکار پھیل کے چوتھے روز مہمان ٹیم پہلی ایننگز میں 565 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی مشفیقو رحیم نے 191 رنز کے شاندار ایننگ کھیلی نسیم شاہ نے تین شاہین آفریدی محمد علی اور خورم شہزاد کی دو دو وکٹے حکومت کا 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ تمام حکومتی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان پہر اقتدار میں صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد وفاقی وزیر داخلہ مخصی نقوی بھی ملاقات میں شریک ہوئے صدر نے آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر سربراہ جے یو آئی سے تعاون مانگ لیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحار پر تبادلہ خیال آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تخفہ بھی پیش کیا پولیس پر حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے وزیر علیہ پنجاب کی شیخ صائد اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی اجادت جو ہدا کے بچوں کو مفتعلیم نوکری اور گھر دینے کا اعلان بیس انتہائی مطلوب ڈاکموں کے سروں کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ فیکس کر دی گئی جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا منظر نام آشکار بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل راوک حسن کو بھیجے گے ویٹس ایپ پیغامات نے نیا پنڈورا بوکس کھول دیا 23 جون 2023 کو علیمہ خان نے راوک حسن کو ویٹس ایپ سے بشرا بی بی سے منصوب ایک پیغام بھیجا بشرا بی بی سے منصوب اس پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعے کی رودات بیان کی گئی علیمہ خان نے اس پیغام پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے احمقانہ قرار دیا موسیقی